بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان فانڈیشن یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو ڈاکٹر محمد عاصم خوکر کی طرف سے اسلام قبول ہو آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے تمام افسران کے لیے بلک سوس ڈسٹیک ایڈوکیشن آثارٹیز کے تمام افسران باشمول سی او سہبان سے لے کر ای ایو سہبان پریمری اور میڈل سکول کے جو ہیڈ باسٹرز ہیں ہیڈ پیچرز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نیا مانیٹرنگ میکنیزم جسے ہم سپورٹ میکنیزم کا نام بھی دیتے ہیں سکول ایمپورومنٹ فریم ورک کے نام سے سٹارٹ کیا ہے جو کہ فروری دوزار اکیس سے جو ہے وہ لاغو بھی ہو چکا ہے تمام سکولز میں اور اسی کی اکارڈنگلی سکولوں میں مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے تو چونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ کام تھا بڑا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ تمام ڈی اے آثارٹیز کہ تمام افیسرز ہیڈ ٹیچرز کو انڈیکیٹرز کا اس سکول ایمپورومنٹ فریم ورک کے تمام انڈیکیٹرز تمام ڈوبینز ان کی کیلکولیشن کیسے ہوگی اسے کیسے دیکھا جائے گا اس کے بارے میں تھارولی جو ہے نالج وہ ہونا چاہیے تو آج ہم اس کے اوپر بات کرنا جا رہے ہیں کہ سکول ایمپورومنٹ فریم ورک جو ہے اس کی کتنی ڈومینز ہیں اس کے کتنے انڈیکیٹرز ہیں اس کے انڈیکیٹرز کن کن کو آسائنڈ کیے گئے ہیں کن کن سائیڈوں سے وہ جا رہے ہوں گے سکول ایمپورومنٹ فریم ورک کے فور ڈومینز ہیں اور ٹوئنٹی فور انڈیکیٹرز ہیں اور سکول سٹیٹس انڈیکس جسے ہم ایس ایس آئی بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ان تمام ڈومینز کی فور ڈومینز جو ہیں ان کے ٹوئنٹی فور انڈیکیٹرز جو ہیں ان کا جو سکور بنتا ہے وہ ون ہنڈڈ سکور بنتا ہے اور ہر ایک ڈومین میں موجود جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے الگ الگ سے سکورنگ کی گئی ہے ہر ایک ڈومین کے الگ سے سکورز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیکیٹرز کے ان کو آسائنڈ کیے گئے ہیں اس کے اوپر آج ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں تو جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو ہماری ڈومین ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ اور سٹوڈنٹ پارٹی سپیشن یعنی کہ طلبہ و طالبات کی پر ذاتی جو ہے ڈیولپمنٹ اور ان کی شمولیت جو ہے یہ ہماری پہلی ڈومین ہے اور اس ڈومین کے اندر ہمارے پاس تین انڈیکیٹرز آتے ہیں جس میں سب سے پہلی جو ہے سٹوڈنٹ اٹنڈنس ریٹ آتا ہے جس کے ففٹین سکورز آتے ہیں اور وہ شیئرڈ ریسپانسیبیلٹی ہے ڈی ای آثارٹیز کے تمام افیشیلز کی یعنی کہ ہیڈ ٹیچر سے لے کر سی او تک تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے ریسپانسیبل ہوں گے اور اس کے سکورز جو ہیں وہ ففٹین ہوں گے اور اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے گی اس کی کیلکولیشن جو ہے اس کے ففٹین مارک پورے کے پورے تب ملیں گے کہ جب جو ہے تین مہینوں کی جو عوست حاضری ہوگی وہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی یا نائنٹی پرسنٹ ہوگی اور اس کے سیون پوائنٹ فائی مارک ملیں گے اگر تین مارک کی جو عوست حاضری ہے وہ سکسٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ اور ایٹی نائن پرسنٹ سے نیچے ہوگی اور اس کو سکور زیرو کر دیا جائے گا کہ اگر جو صف میں ڈیش بورڈ میں جو حاضری جا رہی ہوگی اس کی جو تین مہینوں کا کوارٹر ہوگا اس کی جو آوست آذری ہوگی سکول امپرویمنٹ فریم ورک کی جو ریپورٹ جنریٹ ہوگی صف ڈیش بورڈ کے اوپر وہ کوارٹرلی بیسز پر ہوگی یعنی کہ تین مہینوں کا کوارٹر ہوگا اور ایک سال کے اندر جو ہے وہ چار کوارٹرز ہوں گے تو اب ہم سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں سٹوڈنٹ اٹینڈنس ریٹ کے حوالے سے کہ جو سٹوڈنٹ کی حاضری ہے اس کی حوالے سے تو اس میں چونکہ اس انڈیکیٹر کے ہمارے پاس ففٹین مارکس ہیں تو یہ ففٹین مارکس جو ہیں یہ اس سکول کو مل رہے ہوں گے پورے کے پورے کہ اگر اس سکول کی جو آوست حاضری تین مہینوں کی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اگر کسی بھی سکول کی حاضری آوست حاضری جو ہے تین مہینوں کی وہ سیونٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ اور ایٹی نائن پرسنٹ سے بیلو ہوگی تو اسے جو ہے آدھے سکول سیون پوائنٹ فائیو مارکس جو ہے وہ مل رہے ہوں گے اور تھریشورڈ میں اسے ہم کہیں گے کہ یہ زیرو پوائنٹ فائیو ہے اور تیسرا ہمارے پاس آئے گا زیرو سکول وہ زیرو سکول اسے سکول کو مل رہا ہوگا جس میں طالب علموں کی جو آوست حاضری تین مہینوں کی ہے وہ سیونٹی نائن پرسنٹ سے نیچے ہوگی اور پہلی ڈومین جو ہے اس کا جو سیکنڈ انڈیکیٹر لنڈی ہمارے پاس ہے لنڈی ریٹ اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لنڈی ایپ جو کہ ایمی اے کے پاس ہوتی ہے وہاں سے اس کا ڈیٹا صرف ڈیش بورڈ میں جا رہا ہوگا اور اس کا جو ریسپانسیبل افسر ہے جو یہ انڈیکیٹر آسائنڈ کیا گیا ہے یہ اے یو کو کیا گیا ہے اور اس کے بھی ہمارے پاس جو صرف ڈیش بورڈ کے اوپر سکورز ہیں وہ ففٹین سکورز آتے ہیں تو ففٹین سکورز کو ہم اس طریقے سے اس کی ڈیویئن جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ایک کوارٹر جو تین مہینوں کا ہوتا ہے اس کا آس سکورز جو ہے وہ ایٹی پرسینٹ سے زیادہ ہوگا یا ایٹی پرسینٹ ہوگا تو اسے پورے سکورز جو ہیں ون یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں ففٹین جو ہیں فیشورڈ میں اسے ہم ون کہیں گے اور ویسے ہم اس کے سکورز ہیں وہ ففٹین ہوں گے تو اگر کوئی بھی سکورز اس کے جو تین مہینوں کا آس سکورز جو ہے وہ سکسٹی نائن پرسینٹ سے زیادہ اور سیونٹی نائن پرسینٹ سے نیچے ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کہ تھریشورڈ میں اس کا سکورز زیرو پوائنٹ فائیو ہے یا اسے ہم کہتے ہیں کہ اوورال سکورنگ میں اس کو سیون پوائنٹ فائیو سکورز ملیں گے اور اگر کوئی ایسا سکور جس کی سکورنگ جو ہے تین ماہ کا آس سکور جو ہے وہ سکسٹی ایٹ پرسینٹ سے نیچے ہوگا یا سکسٹی ایٹ پرسینٹ ہوگا تو اسے ہم سکور کر رہے ہوں گے زیرو اور جو ہماری پہلی ڈومین کا تیسرا انڈیکیٹر ہے جسے ہم کلینلی نیس آف سٹوڈنٹس طلبہ و طالبات کی صفائی کہتے ہیں جو کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے اس کے ہمارے پاس مارکس ہوں گے فائیو اور یہ کارٹ ایپ جو کہ ایوز سہبان کے پاس ہوتی ہے وہاں سے اس کا ڈیٹا جو ہے صرف ڈیش بورڈ کو جا رہا ہوگا اور اس کا ریسپانسیبل جو ہوگا وہ ہوگا ہے ٹیچر اور اس کے پانچ سکورز ہیں اور اس کو ہم نے یوں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر تین ماہ کے جو مشہدات ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ پانچ یا زیادہ مشہدات میں ہاں کا آ جائے یعنی کہ ییس جو ہے ایو اسے ییس کرتا ہے تو اس کو پورے سکورز جو ہیں فائیو مل جائیں گے یا تھریش ہولڈ میں ہم اسے ایک سکور دے رہے ہوں گے لیکن اگر ایو سہبان جب اپنے ان سکورز کو وزٹ کر رہے ہوں گے اور اس میں چار یا چار سے تھوڑے مشہدات کے اندر ابزرویشنز کے اندر وہ اسے ییس کر رہا ہوگا تو اسے ہم سکور دے دیں گے زیرو اب ہم آتے ہیں اپنی سیکنڈ ڈومین کی طرف اسے ہم کہتے ہیں ٹیچرز اینڈ ٹیچنگ یا مولم اور تدریس تو اس میں ہمارے پاس ٹوٹل جو سکورز ہوتے ہیں وہ فارٹی فائیو مارکس ہوتے ہیں اور اس کا جو ابارہ پہلا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسادزا کی حاضری یعنی کہ اٹینڈنس آف ٹیچرز اور یہ جو ہے یہ ایم ای اے کی ایپ سے جا رہا ہوگا اور اس کا ریسپانسیبل افسر جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیوز سہبان ہوں گے اس کے ففٹین مارکس ہوتے ہیں اور یہ ففٹین مارکس جو ہیں ان کی جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اگر تین مہینوں کا جو ایوریج ہے جو مجموعہ بنتا ہے اس میں کوئی بھی استاد غیر حاضر نہیں ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کو سکور جو ہیں تھریشولڈ میں ون ملتا ہے اور اوورال جو سکور ہیں گئے اس میں ہم اسے ففٹین مارکس دے دیں گے اور اگر تین مارک کے مجموعہ میں غیر حاضر اسازہ کی جو تعداد ہے وہ ایک ہو تو اسے ہم تھریشولڈ میں 0.5 یا 7.5 جو سکور اوورال ہے وہ دے دیتے ہیں اور اگر تین مارک کے مجموعہ میں غیر حاضر اسازہ کی جو تعداد ہے وہ ایک سے زیادہ ہو تو اسے ہم زیرو دیں گے لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ absent teachers غیر حاضر اسادزہ ان کو کہا جائے گا جن کی approved leave نہیں ہوگی جو approved leave پر ہوں گے ان کی جو ہے وہ غیر حاضری شمار نہیں کی جائے گی اب ہم آتے ہیں اپنی second domain کے جو ہمارا second indicator ہے اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں allocation of teachers یعنی کہ اسادزہ کا تقرر اور یہ سکول کے سس سے جا رہا ہوگا ہے اس کا ڈیٹا اور اس کے لیے responsible جو ہے وہ ایسی ڈی ہے اور اس کے جو total scores ہیں وہ 10 ہیں اور ان 10 scores کی distribution جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے گی کہ quarter کا جو آخری مہینہ ہوگا اس میں منظور شدہ سیٹیں جو ہیں سکول میں وہ موجود سکول میں موجود جماعتوں کی کل تعداد کے اگر برابر ہوں گی تو اسے پورا سکول مل جائے گا 10 یا threshold میں اسے ہم کہیں گے 1 اور اگر quarter کے آخری مہینہ میں منظور شدہ سیٹوں کی جو تعداد ہے وہ سکول میں موجود جماعتوں کی کل تعداد کے برابر نہیں ہے تو اسے ہم کہہ دیں گے zero تو یہاں پر اب ایک چیز بڑے یاد رکھنے کی ہے کہ بہت سارے مارے indicator ایسے ہوں گے کہ جن کا data جو ہے وہ تینوں مہینوں کا calculate کیا جا رہا ہوگا یعنی کہ ان کا مجموعہ نکالا جائے گا یا ان کی percentage نکالی جائے گی لیکن چند ایک indicators ہمارے پاس ایسے بھی آ رہے ہوں گے جن کا ہم data جو ہے وہ صرف اور صرف اس quarter کا جو آخری مہینہ ہے اس کا data جو ہے وہ وہاں سے نکالا جائے گا تو اب ہمارے پاس جو second domain ہے اس کا third indicator جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں teaching aids availability اور یہ بھی اے ایو سیبان کے پاس موجود car type سے جا رہا ہوگا اس کا responsible school کا head teacher ہوگا اس کے مارے پاس total جو ہیں وہ تین scores ہوں گے اور ان تین scores کو یوں divide کیا جائے گا کہ اگر تین ماہ کا جو quarter ہے اس کے جو اے ایو سیبان نے چونکہ ایک school کو تین مہینوں میں چھے دفعہ visit کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے جب visit کیا تو پانچ یا پانچ سے زیادہ جو ان کے مشہدات تھے ان کے جو observation تھیں اس میں انہوں نے yes کیا ہے کہ teaching aids جو ہیں وہ available ہیں وہ موجود ہیں تو تینوں sub indicators میں انہوں نے اسے اگر yes کر دیا ہے تو اسے score جو ہے وہ 3 ملتا ہے لیکن اگر وہ اپنے visits ہیں ان کے دوران وہ پانچ سے کم observations میں yes ڈالتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو score جو ہے وہ zero مل جاتا ہے اور اب ہم اسازہ کی جو سی پی ڈی trainingز ہوتی ہیں ان میں continue as professional development جو trainingز ہوتی ہیں اس میں جو شمولیت ہوتی ہے وہ ہمارا تیسرا indicator ہے پہلی ہے second domain کا تیسرا indicator ہے اور اس کا جو data ہے وہ اے ایو کی ایپ سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے responsible جو ہیں وہ یہ indicator جو assigned کیا گیا ہے یہ سی او سیبان کو assigned کیا گیا ہے اور اس کے بھی ہمارے پاس جو scores ہوتے ہیں وہ total scores جو ہیں وہ 12 scores ہوتے ہیں اور یہ جو 12 scores ہیں ان کو یوں انہوں نے divide کیا ہے کہ اگر تینوں مہینوں کی جو teachers forum meeting ہیں ان میں اسازہ کی غیر حاضری کا مجموعہ اور اگر تینوں مہینوں کا جو مجموعہ ہے وہ ایک ہو تو اسے ہم score 6 دے دیں گے یا threshold میں اسے ہم کہیں گے کہ اس کا جو score ہے وہ zero pet five بنتا ہے اور اگر تینوں مہینوں کا جو مجموعہ ہے teacher forum meetings کا جو مجموعہ ہے اس میں اسازہ کی غیر حاضری کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ teachers جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں تو اسے ہم zero score جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور اب ہم آگے آتے ہیں اپنے second domain کا جو آخری indicator ہے جسے ہم کہتے ہیں classroom observation classroom observation score یعنی کہ تدریسی مشکی score بھی اسے ہم کہتے ہیں اور اس کا جو data ہے صرف dashboard میں جا رہا ہوتا ہے وہ ایو سہبان کے پاس موجود ایپ سے جا رہا ہوتا ہے جسے ہم car type کہتے ہیں اور اس کا responsible officer جو ہے جو یہ indicator assigned جس کو کیا گیا ہے وہ بھی ایو سہبان ہوتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس five جو ہے وہ scores ہوتے ہیں اور five scores کی distribution جو ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ اگر تینوں مہینوں کے جو تمام مشہدات ہیں ان کی average جو ہے اس جو ہے وہ 60% ہو یا 60% سے زیادہ ہو تو اسے ہم پورے score جو ہے وہ five دے دیں گے اور اگر تینوں مہینوں کے تمام مشہدات کی scores جو ہے وہ 59% یا 59% سے نیچے ہو تو اسے ہم جو ہے zero کا score جو ہے وہ assigned کر دیں گے اور دوستو اب ہم جا رہے ہیں اپنی third domain کی طرف school improvement framework کی جو third domain ہے جسے ہم کہتے ہیں leadership pen school sport تو leadership pen school sport جو ہے اس کے ہمارے پاس six indicators ہیں اور ان کی جو weightage ہے اس domain کی وہ ten scores جو ہیں وہ اسے دیئے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں six جو ہیں چھے indicators موجود ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا indicator ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں head teacher کی حاضری یعنی کہ attendance of head teacher اور یہ M.E.A. کی ایپ سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا deputy do جو ہے وہ responsible officer ہے اور اس کے جو total scores دیئے گئے ہیں وہ two دیئے گئے ہیں یعنی کہ اس کے جو total scores ہوں گے وہ دو ہوں گے اور اس کی جو بائی فرکیشن ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ اگر تینوں مہینوں کے تمام مشہدات میں head teacher جو ہے وہ موجود ہے یعنی کہ M.E.A. کے چونکہ تین وزٹس ہوتے ہیں تو تینوں وزٹس میں head teacher جو ہے وہ موجود ہے تو اسے ہم پورے scores جو ہیں وہ دو دے رہے ہوں گے یا threshold میں اسے ہم کہیں گے کہ اس کا score جو ہے وہ one ہے اور اگر تینوں مہینوں کے تمام مشہدات میں head teacher جو ہے وہ ان میں جو چونکہ تین وزٹس ہوتے ہیں تو تینوں وزٹس میں سے کسی دو وزٹس میں head teacher موجود ہے تو اسے ہم score دیں گے one کا یا threshold میں ہم اسے کہیں گے zero point five اور اگر تینوں مہینوں کے جو تمام مشہدات ہیں یعنی کہ تین مشہدات جو ہیں اس میں head teacher کسی ایک میں موجود ہے یا تینوں میں موجود نہیں ہے تو اسے ہم score دیں گے zero کا تو یہ ہمارا جو third domain ہے اس کا جو پہلا indicator ہے attendance of head teacher جو ہے وہ یوں complete ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جو ہمارا third domain کا second indicator ہے اسے ہم کہتے ہیں غیر تدریسی عملہ جو ہے sporting staff جو ہے اس کا تقرر اور اس کا جو تقرر ہے اس کا جو data ہے وہ بھی MEA کی app سے جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ availability of non teaching staff کا جو data ہے وہ MEA کی app سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا responsible جو ہے وہ بھی SCD ہے اور اس کے total scores جو ہیں وہ one دیئے گئے اور ان کی بائی فرکیشن جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اگر تینوں مہینوں کے تمام مشہدات میں سے جو دربانی staff ہے یعنی طوریل staff ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اسے ہم score دیتے ہیں one کا اور اگر جو تینوں مہینوں کے تمام مشہدات میں سے کسی دو میں دربانی staff یعنی طوریل staff جو ہے وہ موجود ہے تو اسے ہم score دیں گے zero point five کا اور اگر تینوں مہینوں کے تمام مشہدات میں سے کسی ایک میں جینی طوریل staff موجود ہے تو اسے ہم score دے رہا ہوں گے zero کا اور دوستو اب ہم آتے ہیں اپنے third domain کا جو ہمارا indicator instructional leadership ہے جسے ہم اردو میں ہدایاتی leadership بھی کہتے ہیں اس کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا ڈیٹا ہے صرف ڈیش بورڈ میں یہ school سس سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا جو responsible officer ہے وہ اے یو ہوتا ہے تو یہ اب instructional leadership کا مطلب کیا ہے instructional leadership کا مطلب یہ ہے کہ جو school کا head اپنے staff کے ساتھ meetings کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں instructional leadership تو instructional leadership کا جو ڈیٹا ہے وہ چونکہ جیسا میں نے بتایا ہے کہ وہ school سس سے ہی جا رہا ہوتا ہے اے یو سہبان اس کے responsible ہیں اور اس کے جو ہمارے پاس scores آتے ہیں وہ four scores ہوتے ہیں اور ان four scores کا جو ہے بائی فرکیشن وہ کچھ یوں کی گئی ہے کہ اگر جو ایک quarter کے اندر تین مہینے ہیں تو ان تینوں مہینوں کی جو meetings ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ تین ہو یا تین سے زیادہ ہوں تو اسے ہم score جو ہے وہ four دے دیتے ہیں یا threshold میں اسے ہم one کہہ دیتے ہیں اور اگر تینوں مہینوں کی جو meetings کا مجموعہ ہے وہ دو ہو تو اسے ہم score جو ہے وہ دو دیں دیں گے یا threshold میں اسے ہم کہیں گے کہ zero point five ہے اور اگر تینوں مہینوں کی meetings کا مجموعہ ایک ہو یا بالکل کوئی meeting نہ ہوئی ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کا جو score ہے وہ zero ہے اور آگے ہم جو اپنی تیسری domain ہے اس کا جو indicator ہے school improvement plan اس کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ shift dashboard میں اس کا جو data ہے وہ a.o.c.ban کی app سے جا رہا ہوگا deputy d.o.c.ban جو ہیں وہ اس کے responsible ہوں گے اور اس کا جو score ہے وہ one ہوگا اور اس کی جو indication ہے وہ کچھ یوں کی گئی ہے کہ اگر quarter کے آخری مہینے میں کے مشہدہ میں اب اس پر یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے جو ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس کا جو data ہے وہ پورے quarter کا نہیں لیا جائے گا اس کا quarter کے اس indicator کا quarter کے آخری مہینے کا data جو ہے وہ صرف لیا جائے گا کہ اگر آخری مہینے میں فار اگزیمپل ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلا مہارا quarter جو چل رہا تھا جنوری فروری مارچ کی ہم بات کر لیتے ہیں تو جنوری اور فروری کا data اس کا نہیں اٹھایا جائے گا صرف اور صرف مارچ کا data جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور اگر مارچ میں اے ایو سہبان نے کسی ویزٹ کے دوران اسے یس کیا ہے تو وہ اس data کو وہاں سے وہ اٹھا رہا ہوگا اور اگر آخری مہینے کے ویزٹ میں انہوں نے اسے low کر دیا ہے تو اس کا جو data ہے وہ low اٹھا لیا جائے گا تو یوں سمجھیں کہ سکول امپرویمنٹ پلان جو کہ اے ایو ایپ سے جا رہا ہے deputy ڈیو اس کا responsible ہے تو اس کا صرف اور صرف data جو ہے وہ quarter کے آخری مہینے کا لیا جائے گا آگے ہم آتے ہیں تیسری دومین کا جو ہمارا indicator ہے سکول کانسل میٹنگز اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کانسل میٹنگز جو ہیں ان کا data ایم ای اے کی ایپ سے جا رہا ہوتا ہے اے ایو سہبان اس کے responsible ہیں اور اس کا جو سکور ہے وہ ہمارے پاس one آتا ہے اور جو one ہے اس کی بائیفرکیشن کچھ یوں کی گئی ہے کہ اگر میں تینوں مہینوں کی جو میٹنگز ہیں ان کا مجموعہ تین ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کس کا سکور جائے وہ one ہے یعنی کہ ہر مہینے میں quarter کے چونکہ تین مہینے ہوتے ہیں تو تینوں مہینوں میں اگر سکول کانسل کی میٹنگز جو ہیں وہ ہوئی ہیں تو اسے ہم سکور دیں گے one کا اور اگر تینوں مہینوں کی میٹنگز کا جو مجموعہ ہے وہ ایک ہے تو اسے ہم سکور دے دیں گے zero point five اور اگر تینوں مہینوں کی میٹنگز کا جو مجموعہ ہے وہ صفر ہے یعنی کہ اس quarter کے اندر کوئی سکول کانسل کی میٹنگ نہیں ہوئی تو اسے ہم سکور دے دیں گے zero کا اور اب ہم بات کرتے ہیں اپنی تیسری ڈومین کا جو ہمارا آخری انڈیکیٹر ہے نیس بی کی تقسیم distribution of نیس بی تو اس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ڈیش بورڈ کے اوپر اس کا ڈیٹا م.ی.ے کی ایپ سے جا رہا ہے سی او سہبان جو ہیں جو کہ چیف ایکزیکٹیو افیسرز ہوتے ہیں زلے کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اس کے ریسپانسیبل ہیں اور اس کا سکور جو ہے وہ بھی ون کر دیا گیا ہے ون ہے اور اس کی بیفرکیشن کچھ یوں ہوگی کہ اگر نیس بی کی تقسیم جو ہے وہ دیئے گئے وقت کے مطابق ہے جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے اس کے مطابق ہو گئی ہے تو اسے ہم سکور دے دیں گے ون کا اور اگر وہ دیئے گئے وقت کے مطابق یعنی کہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی اس کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی تو اس کا اسے سکور دے دیا جائے گا زیرو اور اس کے لیے ریسپانسیبل ہوں گے زلے کے سربراہ یعنی کہ کیف ایکزیکٹیو افیسر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ڈیش بورڈ کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹوانٹی فور ہیں جس میں تین ڈومینز جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں اور ویڈیو کی طوالت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنی آخری ڈومین جو ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں لے جاتے ہیں لہٰذا اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں تینکیو سو مل